ماہ سفر المظفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں اس میں شادی بیعہ نہیں کرتے لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے اور بھی اسی قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی تیرا تاریخیں بہت زیادہ منحوس مانی جاتی ہیں ان کو تیرا تیزی کہتے ہیں یہ سب جہالت کی باتیں ہیں ایسی باتوں پر اعتماد اور بسواس عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے ماہ سفر کا آخری چار شمبہ بودھ کو لوگ بہت مناتے ہیں اور اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں سیر و تفریق ہو جاتے ہیں پوری پوڑیاں پکاتے ہیں اور نہاتے دھوتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز صحت کا گسل فرمایا بیر دن مدینہ طیبہ سیر کے لئے تشریف لے گئے تھے جب حضور قرآن ملا تھا دوسرے دن مدینہ تشریف لے گئے تھے گھومنے مدینہ کے باہر ایسا کہنا ہے یہ سب باتیں بے اصل ہیں قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں بلکہ ان دنوں میں سید العرب والعجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب تھی وہی چار شمبہ کی دنوں میں بعض لوگ اس روز بلائیں آتی ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ روز بلائیں آتی ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں بیان کی جاتی ہیں ان سب خرافات کو مندرزہ جیل احادیث رد کرتی ہے حدیث حدیث پاک سنیں اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ متعدی بیماری ہے نہ ہاما اور نہ منزل قمر اور نہ سفر اور روایت کیا کہ اس کو امام مسلم نے نوہ کی جمع انوہ جس کا معنی ہے کہ کمر کی منزلیں وہ اٹھائیس منزل منزلیں اہلِ عربہ خیال تھا کہ جب چاند ان منازل کے بعد منزل میں آتا ہے تو بارش ہوتی ہے یہ عرب والوں کا خیال تھا تو شارہن نے اس کا ابتال فرمایا کہ غلط عقیدہ ہے نزول بارانے بتقدیرِ الٰہی ہے اللہ جب چاہے گا تب بارش ہوگا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرز متعدد ہونا نہیں اور نہ ہاما ہے نہ سفر ایک عربی نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے کیا ہے فرمایا ریگستان میں اونٹ ہرن کی طرح ساب ستھرا ہوتا ہے اور خارشتی اونٹ جب اس سے مل جاتا ہے تو اسے بھی خارشی کر دیتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے کسی نے مرز لگا دیا یعنی جس طرح پہلا اونٹ خارشی تھا خارشتی ہو گیا دوسرا بھی ہو گیا مرز کا متعدد ہونا غلط ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی عدوہ نہیں یعنی مرز کا متعدد ہونا نہیں نہ بدفعالی ہے نہ ہاما ہے نہ سفر ہے اور نہ مجذوب ہے مجذوم سے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو تو مجذوم سے بھاگنے کا حکم ذرائع کے قبیل سے ہے اگر اس سے میل جول میں دوسرے کو جزام پیدا ہو جائے تو یہ خیال ہوگا کہ میل جول سے پیدا ہوا ہے اس خیال فاسد سے بچنے کے لیے حکم ہوا کہ اس سے علاہدہ رہو الگ رہو حدیث پاک کی تشریح مطلب یہ کہ ایک بیماری دوسرے کو نہیں لگتی نہیں لگتی زمانے جاہلیت میں لوگوں کا اعتقاد تھا کیدہ تھا کہ جو شخص بیمار کے پاس بیٹھتا ہے یا اس کے ساتھ کھاتا پیتا ہے تو اس کی بیماری اس کو بھی لگ جاتی ہے ایسا ہی اس زمانے کے حکیم اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اس زمانے کے حکیم اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ بعض متعدد بیماریاں ہیں مثلا جزام خارش چیچک آبلہ گندہ دہنی یعنی موسی بدبک آنا اور امراض وباہیہ مگر حکیموں کے حکم حکیم حکیموں کے حکیم جناب احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جاہلانہ عقیدے کو باطل قرار دیا غلط قرار دیا آوازے فرما دیا کہ بیماری کوئی بھی ہو ایک دوسرے کو نہیں لگتی بلکہ قادر مطلق نے جیسا کی ایک بیمار ایک کو بیمار کیا اسی طرح دوسرے کو اللہ تعالی بیمار کر دیتا ہے ولا تیارہ عرب کی عادت تھی کی شگون لیتے تھے بائیں طریق کو جب کی جب کسی کام کا قصد کرتے یا کسی جگہ جاتے تو پرندہ یا ہرن کو چھپا کرتے اگر یہ بائیں طرف دائیں طرف بھاگتا تو اسے مبارک جانتے نیک فال لیتے اس کام کے لئے نکلتے اور اگر بائیں طرف بھاگتے بھاگتا تو اسے نحس اور ناومی جانتے اور کام سے باز رہتے تھے تو شارہین شارہ علیہ السلام نے فرمایا لا تایارتا یعنی شگون بدلنے کو حسون اور منصفعت اور دفعہ ضرر میں کوئی تاثیر نہیں رکھتا ارے اس کے بھاگنے سے کیا بلائیں بدل جاتی ہیں ایسا نہیں اس عقیدہ کو باطل قرار دیا غلط عقیدہ اور والا حامہ حامہ کے معنی سر کے ہیں یہاں مراد ایک جانور کا نام ہے عرب لوگوں کا زعم باطل تھا یہ جانور میت کے ہڈیوں سے پیدا ہوتا ہے جو اڑتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ مقتول کے سر سے ایک جانور باہر نکلتا ہے اس کا نام حامہ ہے اور وہ ہمیشہ فریاد کرتا ہے کہ مجھ کو پانی دو یہاں تک کہ اس کا مارنے والا مارا جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ مقتولوں کی روح جانور بن جاتی ہے فریاد کرتی ہے تاکہ کینہ اپنے مارنے والے سے اپنے ہاتھ سے لے وے جبکہ کینہ لیتا ہے تو توڑا جاتا ہے اور بعض نے کہا کہ ہامہ اللہ کو کہتے ہیں جس وقت کسی کے گھر میں آ بیٹھتا ہے بولتا ہے تو گھر ویران ہوتا ہے یا کوئی مر جاتا ہے ہمارے زمانے میں بھی بعض لوگوں کا بھی یہی خیال ہے شارعہ علیہ السلام نے اس عقیدے کو لا حامہ فرمایا باطل کرا دیا کہ ایسا عقیدہ سراسر غلط ہے اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو خیال نہیں کرنا جو وَلَا سَفْرَا جو لوگوں کا قیدہ ہے کہ اس مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس میں بہت اقوال ہیں بعض کے نزدیک سفر سے مراد یہی مہینہ ہے جو محرم شریف کے بعد آتا ہے عوام اس کو محلے نزول بلا اور ہوا ساتھ آفات کا جانتے ہیں اس میں بلائیں اترتی ہیں یہ اعتقاد بھی بے اصل اور بے بنیاد ہے بعض لوگوں کے نزدیک سفر ایک ساف ہے جو پیٹ میں ہوتا ہے عرب کا ضعم ہے کہ وہ ساف بھونک کے وقت کارتا ہے بھونک کے وقت کارتا ہے اور عزہ دیتا ہے اور بھونک کے وقت جو عزہ ہوتی ہے اسی سے ہوتی ہے اور ایک آدمی سے دوسرے میں سرائط کر جاتا ہے امام نودی نے شارہ مسلم شریف میں لکھا ہے کہ سفر وہ کیڑے ہیں جو بھونک کے وقت کارتے ہیں کبھی اس سے آدمی کا بدن زرد ہو جاتا ہے اور کبھی ہلاک پس شارہ علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ سب باطل غلط خیال ہیں ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے اشعط علیمات جلد سوم صفحہ نمبر چھے سو بیس میں یہ حدیث نکل ہے میرے آقا نے فرمائی یہ سب غلط خیال ہے باطل حقیدے ہیں نیک فال محمود اور سنت ہے سیدے دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیک فال بہت لیا کرتے تھے خصوصا لوگوں کے ناموں سے اور جگہوں سے بد فالی بد شگنی ایک جاہلانہ رسم ہے اور باطل ہے ان دونوں کے متعلق حدیث حدیث پاک سماک فرمائے کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بد شگونی شرک ہے تین دفعہ فرمایا بد شگونی شرک ہے تین مرتبہ فرمایا انہی اور نہیں ہم میں سے مگر لیکن اللہ تعالی لے جاتا ہے اس کو بسبب توقل کے مطلب یہ کہ بد شگونی مشرکوں کے رسموں سے ہے اور موجبہ شرک خفی ہے اور اگر جزمن اعتقاد کرے کہ یوں ہی ہوگا تو بد شگونی بے شک کفر بھی ہے اگر یقین کر لے حضرت انس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب کسی کام کے لئے نکلتے تو یہ بات حضور کو پسند تھی یا راشد یا ناجح سنے مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص اس وقت ان ناموں سے کسی کو پکارتا تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ سلم کو اچھا معلوم ہوتا یہ کامیابی اور فلاح کی نیک فال ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی ان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ سلم نے کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے جب کسی عامل کو بھیجتے تو اس کا نام دریابت کرتے اگر اس کا نام پسند ہوتا تو خوش ہوتے اور خوشی کے آثار چہرے انور میں ظاہر ہوتے اگر اس کا نام پسند نہ ہوتا تو اس کے آثار حضور یقضی صلی اللہ علیہ 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 سلم کے چہرے میں دکھائی دیتا اور جب کسی بستی میں جاتے تو اس کا نام پوچھتے کہ اس بستی کا کیا نام ہے اگر نام پسند ہوتا تو ہوتے اور خوشی کے آثار چہرے انور میں دکھائی دیتے اگر نہ پسند ہوتا تو کراہت کا آثار چہرے انور میں دکھائی دیتا کسی کسی جگہ گئے فرمایا اس جگہ کا کیا نام ہے فرمایا حجر پتھر تو میرے آقا نے فرمایا اس کا نام خزر کر دو خزر کر اور برے نام ناپسند تھے ان مبارک حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نیک فال لینے کامیابی کی دلیل ہے اور بد فال بد شگونی رسم کفار ہے اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے اللہ تعالی ہم سبھی کو نیک عمل کرنے اور قرآنی کی توفیق اتا فرمائے نماج پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق فرمائے آخرت کی تیاری کی توفیق دے وما علی نیل بلاغ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ